بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سائنسی ترکیم جو لفظ ہے پہلے اس کا تھوڑا سا تعریف آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ہم سوالات کو حل کریں گے یہ والا پیرا گراف پڑھ لیں گے اس سے ہمیں آسان ہو جائے گا اس بات کو سمجھنا کہ سائنسی ترکیم ہے کیا ہم اس کو لکھیں گے کیسے سائنس اور فنی کام میں ہمیں ایسے آداد کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو یا تو بہت چھوٹے یا بہت بڑے ہوتے ہیں مثال کے طور پر زمین سے سوری تک کا فاصلہ قریباً اتنا ہے یعنی یہ لکھا ایک پانچ سفر 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 کلومیٹر اور ہائیڈروجن ایٹم کا وزن اتنا ہے اتنا گرام ہے جب ان آداد کو سائنسی ترکیم میں لکھتے ہیں تو اس بات کا کوئی امکان ہوتا ہے کہ کوئی ایک سفر چھوڑ دیا جائے یا سفروں کی اصل تعداد سے زیادہ لکھ دیے جانے کی گلتی ہو جائے اب ہم سے یہ بھی سوال پر آسکتے ہیں بھی سائنسی ترکیم میں ہم کسی ہنسے کو کیوں لکھتے ہیں یا ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے تو اس کا جواب یہ والی جو لائن ہے اس میں ہے اس بات کا کوئی امکان ہوتا ہے یہ والا یہاں سے لے کر یہاں تک اس مسئلے پر قابو پانے کے لئے پھر اس کا حال جو ہے وہ سائنسی ترکیم ہے سائنس دانوں نے بہت چھوٹے یا بہت بڑے عام آداد کو ظاہر کرنے کے لئے ایک جامع جامع مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا بہت بڑی چیز کو بہت چھوٹا کر دینا ایسے ایک جامع بلکل ٹھیک اور موضوع طریقہ رائج کیا جسے سائنسی ترکیم کہتے ہیں کسی دیئے گئے عدد کو سائنسی ترکیم میں لکھنے کے لئے اسے اے ضرب دس کی طاقت این کے طور پر لکھا رہا تھا یعنی اس کو دس کی طاقت میں لکھا رہا تھا ہے کسی ہنسے کے ساتھ دس کی طاقت ضرب ہوتی ہے اس کو پھر ہم سائنسی ترکیم کہہ دیتے ہیں یہاں شرط دی ہے کہ جو این ہے یہاں پہ کہتا ہے جو اے یہ والا اے جو ہے یعنی یہاں پر جو بھی ہنسہ آئے گا وہ ایک سے دس کے درمیان آئے گا یہ اور این ایک صحیح عدد ہے یعنی یہ جو ہے یہ ایک صحیح عدد ہوگا مذکورہ بالا یعنی بالا مطلب اوپر ایک مثال دی ہوگی تو اس کو ایسے لکھا گیا جیسے یہ والا ہمیں زمین سے سورج کا فاصلہ ایک شر یا پانچ ضرب دس کی طاقت آٹھ ہو جائے گا اسی طرح ہائیڈروجن ایٹم کا جو وزن ہے وہ ایک شر یا سات ضرب دس کی طاقت نفی چوبیس ہو جائے گا یہ سائنسی ترکیم میں لکھا گیا ہے کیسے لکھتے ہیں اب اس کا صحیح جو طریقہ ہے وہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے یہ اگر کسی وان کلاس کے بچے کو اول جماعت کے دوم جماعت کے بچے کو سمجھا رہے تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے اور آسانی سے سمجھ جائے گا تو اس کا جو پہلا جوز ہے اس کو اپنے غور سے سمجھ لینا ہے جوز نمبر ایک میں جو ہمیں سوال دیا گیا ہے وہ ہے پانچ سات سفر سفر تو اس کو ہم نہ ایک کہانی کی طرح لے دے ہیں وہ یہ کہ ایک نہ بچہ ہے وہ اپنے گھر سے گم ہو گیا ہے اور ہم نے ہمیں مل گیا وہ بچہ اب جب ہم اس کو گھر چھوڑنا ہے اس کے تو گھر والوں نے پوچھا جی ہاں جی آپ اس کو کہاں سے لے کے آئے ہیں تو ہم نے ان کو بتانا ہے یہ دو گلیاں آگے سے لے کے ہیں اس کو یہ دو گلیاں ہم پیچھے سے لے کے آئے ہیں وہ پوچھیں گا نا کہ گھر کے دائیں طرف سے لے کے آئیں یا بائیں طرف سے لے کے آئیں گے ہم یہ بھی بتائیں گے تو لکھ کے بتانا ہے ہم بول کے نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے جی لکھیں اس طرح کہ پتا جلے گھر والے کو اب جو اس کا گھر ہے بچے کا اس کی جو جگہ ہے وہ ہے بائیں طرف سے یہ دیکھیں یہ بائیں طرف سے یہ والا ہنسہ پہلا ہے پانچ سات پھر صفر صفر یہ بائیں طرف سے پہلا غیر صفری عدد جو ہے اس کے بعد اس بچے کا گھر ہے یہاں ہمیشہ اس کا گھر ہوگا ٹھیک ہے کوئی بھی ہنسہ کوئی بھی نمبر لکھ دیا رہے اس میں اس کا گھر یہاں ہوگا بائیں طرف سے پہلے غیر صفری عدد کے بعد یہاں پہ چار کے بعد آئے گا اس کا گھر یہاں نو کے بعد آئے گا یہاں پہ اس سوال میں چوتھے جوز میں چار کے بعد آئے گا یہاں پہ آٹھ کے بعد آئے گا یہاں پہ دیکھیں بائیں طرف صفر آ رہے ہیں تو چھے اور چار کے درمیان ہوگا اس کا گھر یہاں پہ سات اور چار کے درمیان ہوگا یہاں اس چھے کے بعد ہوگا یہاں پہ تین کے بعد ہوگا یعنی تین اور نو کے درمیان ہوگا یہاں پر اوپر والے نمبر میں دو کے بعد ہوگا نیچے والے نمبر میں اس دو کے بعد ہوگا یعنی دو اور پانچ کے درمیان تو یہ میں نے آپ کو ابھی صرف بتا دیا ہے کہ اس بچے کا گھر کہاں ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہم نے خود ہی بتانا ہے کہ گھر اس کا ہے کہاں اب ساتھ میں ہم نے یہ بتانا ہے لکھ کے جس کو سائنسی ترکیم کہتے ہیں دس کی طاقت بھی کہتے ہیں اس کو تو اس کو لکھتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ اگر کسی بھی ہنسے میں کسی نمبر میں اشاریہ نہ ہو تو اس میں آخر میں ہوتا ہے جیسے اس میں نہیں ہے صرف ستاون سو لکھا ہوا اس میں کوئی اشاریہ نہیں ہے اب اس اشاریہ کو ہم نے اس ساتھ اور پانچ کے درمیان میں لے کے آنا لکھنا ہے تو کیسے لکھنا ہے اس کو لکھیں گے ہم پانچ اشاریہ ساتھ ٹھیک ہے یہ والے صفر نہیں لکھنے پھر ضرب دس کی طاقت اب دس کی طاقت جو ہے یہ کیسے لکھنی ہے اگر تو ہم اشاریہ کو دائیں سے بائیں لے کے آئیں گے تو طاقت دس کی جمع میں ہو جائے گی اور اگر بائیں سے دائیں طرف لے کے آئیں گے تو طاقت کیا ہو جائے گی نفی میں ٹھیک ہے جیسے اب دیکھیں یہاں پہ اشاریہ یہاں سے یعنی دائیں طرف سے بائیں طرف لے کے گئے تو اس میں طاقت کیا آئے گی مصبت کتنے ہنسے لے کے آئے یہ ہم نے بتا دینا ایک دو تین تین ہنسے ہیں تو یہاں لکھیں کہ دس کی طاقت تین تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ہم یہ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بچہ جو گھر سے گھوم ہوا ہے وہ اپنے گھر سے دائیں طرف تین گلیاں آگے چلا گیا تھا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایک دو تین گلیاں وہ آگے گیا تھا اس لیے ہم نے لکھا کہ پانچ اشاریہ ساتھ اب یہ اپنے گھر میں آ گیا ہے اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اپنے گھر سے تین گلیاں جو ہے وہ دائیں طرف گیا تھا وہاں سے اس کو پکڑ کے لائے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ سوال ہمارا حال ہو جاتا ہے اس کا دوسرا جوز دیکھیں دوسرے جوز میں ہم نے کیا لکھنا ہے چار نو آٹھ سفر 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 آپ دیکھیں یہاں اشاریہ نہیں ہے کہیں پہ بھی اس سوال میں تو مطلب اس کا یہ کہ جس سوال میں اشاریہ نہیں ہوتا جس قیمت میں جس رقم میں تو اس کے آخر میں ہوگا ٹھیک ہے وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے لکھتے نہیں ہیں اب یہاں سے لے کے آنا ہے اس کو اس چار اور نو کے درمیان میں یہاں سے اس کو پکڑا پکڑ کے لے کے آئے ہم یہاں پر ٹھیک ہے تو درمیان میں دیکھیں کتنے نمبر آرہے ہیں یعنی کتنی گلیاں آرہی ہیں ایک دو تین چار پانچ سات تو اس کا جواب آجے گا چار اشاریہ نو آٹھ ضرب تو دس کی طاقت سات آ گیا یہ جو دس کی طاقت سات ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جو بچہ ہے اپنے گھر سے دائیں طرف چلا گیا تھا وہاں سے اس کو پکڑ کے اس کے گھر چھوڑ دیا ہم نے ٹھیک ہے جی تو اچھا کام کیا اس لئے یہ بڑے خوشی ہوئی ہمیں اس بات کی بھی کہ ہم نے اچھا کام کر لیا آپ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کریں گے تو پھر آپ کے بارے میں یہ ہم کہیں گے کہ definitely آپ نے اچھا کام کیا ہے چھے سفر 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 پھرہ سفر 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 اب اس میں بھی اشاریہ نہیں دیا گیا ہمیں کہیں پہ بھی اس کا مطلب یہاں اشاریہ موجود ہے آخر میں لکھا نہیں ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں اس کو لے کیانا ہے ہم نے تو یہاں سے اس کو لے کیانا ہے یہاں تک تو درمیان میں کتنے ہن سے آئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات تو اس کو بھی ہم لکھیں گے کیا نو اشاریہ چھے ضرب دس کی طاقت سات تو یہ اس کا جواب آ جائے گا ہمارے پاس اس کے بعد جو جو جوز نمبر چار ہے اس کو حل کرتے ہیں ابھی ہم جوز نمبر چار کیا ہے جی اس کا پہلے سوال لکھتے ہیں یہاں وہ ہے چار ایک چھے یعنی چار سو سولہ اشاریہ نو ٹھیک ہے جی اچھا اب چار سو سولہ اشاریہ نو کو کیسے حل ہم نے کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر اشاریہ یہاں موجود ہے اور ہونا کہاں چاہیے تھا اس کو چار اور ایک کے درمیان میں یہاں ہونا چاہیے تھا تو یہاں سے لے کے یہاں آنا ہے اس کو ہم نے جواب ہمارے پاس آ رہے گا چار اشاریہ ایک چھے نو ضرب دس کی طاقت کتنا آ رہے گا اب یہ دو کیونکہ دو ہند سے صرف آگے ہے یہ دو گلیاں صرف ابھی آگے پہنچا تھا تو اس کو ہم پکڑ کے لے آئے ٹھیک ہے تو اب انڈ پہ نہیں گیا تھا وہ اس طرح ہم نے اس کو بھی سائنسی ترقیم میں لکھ دیا جوز نمبر پانچ ہمارے پاس ہے تیراسی ہزار اس کو ہم نے کیسے لکھنا ہے دیکھیں یہاں پہ اشاریہ نہیں ہے تو آخر میں موجود ہوگا آٹھ اور تین کے درمیان اس کو لے کے آئیں گے یہاں سے جب اس کو یہاں لے کے آئیں گے تو یہ جواب آ جائے گا آٹھ اشاریہ تین ضرب دس کی طاقت چار یہ اس کا جواب ہوگا اسی طرح اس کے بعد والا جو جوز ہے وہ میں آپ کو ادھر ہی بتا دیتا ہوں جوز نمبر جو اس کا چھے ہے یہ دیکھیں یہ جوز نمبر چھے ہے اس کا جواب ادھر ہی لکھ دیتے ہم تو یہاں دیکھیں اشاریہ کدھر موجود ہے اس کو تھوڑا سا میں اور بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے دیکھنا آسان ہو جائے یہ جوز نمبر چھے پہ نظر رکھ رہی ہے اب آپ نے تو یہاں اشاریہ موجود ہے دیا گیا ہے لیکن بائیں طرف ہے اب اس کو بائیں طرف سے ہم نے دائیں طرف لے کے آنا ہے چھے اور چار کے درمیان تو اس کا جواب آ رہے گا چھے اشاریہ چار تین ضرب دس کی طاقت کیا آئے گی اب دیکھیں ایک دو تین اب کیونکہ بائیں طرف سے دائیں طرف اشاریہ لے کے آ رہے ہیں اس لیے اس کی طاقت آئے گی نفی تین یہ اس والے جوز کا جواب آ رہے گا جوز نمبر چھے کا جوز نمبر سات کی اگر ہم بات کریں جوز نمبر سات آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ تو اس میں ہمیں کہا گیا ہے سفر اشاریہ سفر سفر سات چار اس میں بھی اشاریہ بائیں طرف ہے اس کو ہم نے دائیں طرف لے کے آنا ہے تو یہ آرے گا سات اشاریہ چار ضرب دس کی طاقت ایک دو تین نفی تین آئے گا کیونکہ یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ بائیں طرف چلا گیا تھا بچہ گر سے اس کے بعد جوز نمبر آٹھ دیکھیں اس میں ہے چھے سفر پھر آگے سارے سفر ہیں اشاریہ نہیں موجود اس میں اس کا مطلب آخر میں ہوگا آخر سے لے کے آنا ہے اس چھے کے بعد یہاں سے اس کو پکڑ کے لائے جب چھے کے بعد تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات سفر ہیں یہ برابر آ رہے گا یہ چھے ضرب دس کی طاقت سات اسی طرح اس کے بعد والا جو جوز ہے جوز نمبر جو نو ہے اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں تین کے بعد تین اور نو کے درمیان آنا ہے ادھر بائیں طرف ہے ادھر سے اس کو پکڑ کے لائے ہیں ہم تین اور نو کے درمیان ہن سے گن لیتے ہیں کتنے درمیان میں آتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو نو ہن سے آتے ہیں اس کا مطلب تین اشاریہ نو پانچ ضرب دس کی طاقت کتنا آیا تھا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو تو نو آئے گا نفی گا ٹھیک ہے کیونکہ بائیں طرف یہ اپنے گھر سے چلا گیا تھا یہ والا بچہ بچارہ اچھا جی اس کے بعد آخری اس کا جو جو جوز ہے جوز نمبر دس اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ اوپر جو ہمارے پاس قیمت ہے اس کو لکھیں گے ہم دو اشاریہ سات پانچ ضرب دس کی طاقت کیا رہے گی ایک دو تین چار پانچ دس کی طاقت آ رہے گی پانچ کیونکہ بٹے میں لکھیں گے ہم ایک دو تین دو اشاریہ پانچ دو اشاریہ پانچ لکھ نہیں ہو رہا یہ ضرب دس کی طاقت نفی تین دس کی طاقت نفی تین یعنی دو اشاریہ پانچ ضرب دس کی طاقت نفی تین اس طریقے سے ہم نے سارے کے سارے جو اس کے جوز تھے اس سوال کے ان کو سائنسی ترکیم میں لکھ دیا ہے کسی بھی طرح کا کچھ سوال ہو کسی دیکھنے والے کا دیکھنے والی کا بیٹے کا بیٹی کا کسی بھی اور کا تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں سوال نمبر دو کو حل کرتے ہیں ابھی ہم جس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مدد زیل آداد کو عام ترکیم میں لکھیں یعنی اب انہوں نے سائنسی ترکیم میں لکھ کے دے دیا ہے اس کو ہم نے عام ترکیم میں لکھ دینا یعنی وہ بچہ اپنے گھر میں ہی ہے تو اس کو چھوڑ کے آنا ہے اس گلی میں جہاں سے ہم اس کو لے کے آئے تھے کیونکہ شاید ہم جو ہے وہ اس کو غلط گھر میں چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہانی ہے نا اپنی طرف سے بنائی تو اس لئے آپ اس کو صرف انجوائے کرنے کے لئے سنیں اچھا سوال نمبر ایک دیکھیں اس میں جوز نمبر ایک جو ہے وہ کیا ہے بیٹے چھے زرب دس کی طاقت نفی چار اب دس کی طاقت نفی چار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے لے کے آئے تھے گھر اس کا کیا ہے یہ والا پہلا غیر صفری عدد جو کہ یہاں پہ چھے ہے چھے کے بعد یعنی یہ اس کا گھر موجود ہے ابھی یہاں لکھتے اس لئے نہیں ہے کہ اگر کسی بھی ہنسے کے آخر میں اشاریہ آئے تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اب اس کو بائیں طرف ہم نے لے کے جانا ہے چار ہنسے یہ ہے چھے اس کا پہلا ہنسہ ہو جائے گا دوسرا تیسرا چوتھا ہنسہ صفر لکھ دیں گے یہ دو یہ تین اور یہ چار اشاریہ لگا دیا یہاں پہ اور یہ صفر اس لئے لگایا تاکہ یہ اشاریہ واضح ہو جائے یہی ہمارے پاس اس جوز کا جواب آ جائے گا یہ اگلی بات کرتے ہیں اگلے جوز کی جوز نمبر دو کی اس میں کیا دیا گیا ہے ہمیں پانچ اشاریہ صفر چھے ضرب دس کی طاقت دس تو اس کو جب ہم مختصر کریں گے تو یہ ہے جمع کا دس یہاں پہ طاقت دس کی تو اشاریہ جو ہے وہ دائیں طرف جائے گا اس کو ہم لکھیں گے پانچ صفر چھے صفر چھے اس لئے لکھا کہ اشاریہ اب اس کو لے کے جانا ہے آگے ہم نے تو دو ان سے یہ ہو گا ہے ایک اور دو کیونکہ اشاریہ یہاں موجود تھا یہاں سے گرنا شروع کر دینا ہم نے ایک دو تین چار پانچ شے سات آٹھ نو دس تو یہ ہمارے پاس اس والے جوز کا جواب آ جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک اب بات کرتے ہیں ہم تیسرے جوز کی وہ ہے نو اشاریہ صفر ایک آٹھ ضرب دس کی طاقت نفی چھے جب بھی طاقت نفی میں آ جائے گی تو ہم نے سمجھ لینا ہے کہ اشاریہ بائیں طرف جائے گا تو جب اس کو ہم لکھیں گے اب اس کا جواب تو تھوڑا سا دائیں طرف کر کے ہم اس کا جو ہنسہ ہے اس کو لکھنا شروع کریں گے تاکہ بائیں طرف ہمارے پاس جگہ موجود ہو صفر سے گرنا شروع کر دیں چھے ایک دو تین چار پانچ چھے اشاریہ پھر یہاں پہ صفر آ دے گا اس طرح یہ جواب آ گیا آگے بڑھتے ہیں اب اگلے جوز کی طرف اس میں جو کہا گیا ہے ہمیں جوز نمبر چار میں وہ یہ ہے کہ سات اشاریہ آٹھ چھے پانچ سات اشاریہ آٹھ چھے پانچ ضرب دس کی طاقت آٹھ جواب اس کا یہ آئے گا کہ آٹھ ہے جمع کا تو اس کو ہم لکھیں گے سات آٹھ چھے پانچ کیونکہ دائیں طرف جائے گا اس لئے میں نے ہنسہ ادھر لکھ دیا تھوڑا سا بائیں کر کے ادھر سے گننا شروع کرنے آٹھ ہنسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اس طریقے سے یہ والا ہمارے پاس اس جوز کا جواب آ جائے گا اس کے ساتھ ہماری مش مکمل ہو جاتی ہے مجھے امید ہے کہ یہ سوالات آپ کو اچھے طریقے سمجھ آ چکے ہوں گے کسی بھی کنفیوین کسی پریشان نہیں کسی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ باکس کو استعمال کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اپنے علم کے مطابق جلد اس جلد آپ کو جواب دینے کی شکریہ